تمام ان کی برادریوں کو اور تمام معززین کو جو آپ نے میرا والہانہ استقبال کیا اور جو مجھے آپ نے محبت دی پیار دیا میں ساری زندگی آپ کا اسمان نہیں اتار سکتا اہلیانے اور سارائن میں نے آپ سے بڑے دل کی باتیں کر دیں میرے بڑے عرصے سے کچھ اندر باتیں تھیں میں نے کہا میں اہلیانے کوٹ سارا ہوں لیکن اپنے دل کی باتیں میں آج آپ سے کر رہا چاہتا ہوں میرے بھائیوں اس ملک کو بنے ہوئے آج ستر سال ہو چکے ہیں میرے بھائیوں بزرگوں میرے نوجوان دوستوں اس ملک کو بنے ہوئے ستر سال ہو چکے ہیں اپنے گھر کو دیکھ لو اپنی چار دیواریاں دیکھ لو اپنی نالیاں گلیاں دیکھ لو اپنے کوٹ سارا کو پورے غور اور فکر سے دھکھو آنکھیں کھول کر اپنے کوٹ سارا کو دیکھو کہ اس کوٹ سارا پہ کس نے رول کیا ہے اور کس نے ہمیں محروم کر دیا ہے اور کس نے کوٹ سارا کیوں پس باندہ رکھا ہے اس کا موازنہ اور شعور اور یہ آپ کے ذینوں کے در بات آنی چاہیے اور انصاف کرنا چاہیے کہ آپ کو اور آپ کے بچوں کے مستقبل کو تحریک کس نے کیا ہے انصاف کے ساتھ اپنے رب کو حاضر ناظر جان کر اپنے رب کو حاضر ناظر جان کر ایمان کے ساتھ تو مسلمان ہے ہم اور اللہ اور اس کے رسول پر ہمارا ایمان ہے میں آپ کو یہ بات دعوت فکر دیتا ہوں گا ہریانے کوٹ سارا ادھر ایک دو ہزار ساتھ چھے ہی بات ہے پرویز الہی نے ایک ہسپیٹل کی بنیاد رکھی تھی یہ کوٹ سارا کے ساتھ اس کو بھی کبھی غور سے دیکھا ہے کوٹ سارا کے ساتھ ادھر ایک سکول بنایا تھا گرد لرکیوں کا پرویز الہی نے کبھی اس پر بھی غور کیا میں نے یہ ادھر سپنڈی روڈ پر ایک گاؤں ہے ٹی ٹی تک سوئی گیس منظور ہوئی ہوئی ہے کوٹ ساراں والو آپ رہتے ہو نون لیگ کو ہمیشہ اپنے ووٹ دیئے کس کو ووٹ دیئے نون لیگ کو کس لیے ووٹ دیتے ہو کس خوشی میں دیتے ہو آپ کیا دیئے نون لیگ نے انصاف کرنا ہے میں پوری کورٹ ساراں کی پبلک عوام کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ دس منٹ کے لیے رات کو اپنے پستر پہ پوری غور کرنا موازنہ کرنا اور انصاف کرنا کہ اس دھرتی کا ایک فرزن اور ایک مزدور آکر کورٹ ساراں والو کو دعوت فکر دی ہے کہ مجھے بتائیں تو صحیح کہ نون لیگ نے آپ کے لیے اس چالیس سالوں میں کیا رنگ ہو لے ایدر کیا ترقی دیئے آپ کو کس وجہ سے آپ نے ان کو ووٹ دیئے ہمیشہ کس نظریہ پہ ووٹ دیئے کس فلسفے پہ ووٹ دیئے اور ان ووٹ لینے کے بعد ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوا کیا ہم اسی بات کے لیے زندہ بات مردہ بات ناچنا کودنا یہ ہمارے حصے میں آپ وڈیرے اکٹھے ہوئے ہیں لیکن آپ عوام کے لیے اکٹھے نہیں ہوئے غریبوں کے لیے اکٹھے نہیں ہوئے کہسانوں کے لیے اکٹھے نہیں ہوئے ہسپتالوں کے لیے اکٹھے نہیں ہوئے جو میرے بھائی بے روزگار پھر رہے ہیں ڈیگریاں ہاتھوں میں اٹھائی ہوئی ہیں میں ان نون لیگ کے منحان منتروں سے سوال کرتا ہوں ان کو کتنوں کو روزگار تلوایا ہے کتنوں کے غریبوں کے چولے چلوائے ہیں تم نے اس حکومت کا کیا فائدہ ہوا ہے اکٹھوٹ فارم والوں کو ایک پانچ کلو میٹر کی سڑک چالیس سالوں کا محافظہ ہے آپ میں یہ پانچ کلو میٹر کا جو روز دیا ہے بڑے اس کے استحار چالیس سالوں کا یہ نتیجہ چار کلو میٹر کی سڑک ہے ہمارے حصے کی دون مرنے کا مقام ہے ہمارے لیے اوہ اللہ کے وستے ان کو ہمیں کام کر رہے دو اس نواز شریف کی اور اس کی قیادت